اندر اندر موڈی نے سینہ کو کمجور کرنے کے لیے اگنی بیر میں تبدیل کیا ہے ہیڈن برک کی ریپورٹیں پول کھول کر کے رکھ دی تھی اور آدانی کو دیش کا بندرگاہ یئرپورٹ ہتیار بنانے کی کمپنیا ریلوے لینے اس لیے دی گئی ہے تاکہ دیش کے ساتھ گداری کی جا سکے میپال کو دسمن بنانا اور بھارت کی سینہ کو کمجور کر کے اگنی بیر میں تبدیل کرنا یہ دیش کے ساتھ گداری ہے کیول آپ نے بری کی بات کی یہ مقدمہ خارج ہوگا لیکن میں یہ مانتا ہوں دیکھنا روچک ہوگا دیکھیں سنوے بات کر رہا ہوں پہلے سنا بھی کرتے ہیں بھئی ٹھیک آپ کو ادھارتا دی ہم نے تیئیس جنوری کو چھوٹی تیئیس مارچ مارچ کو جب آدیش آیا سورت کی عدد کا تو آپ کو پتہ ہے ستیابی آدیش کی پرتی ہمارے دیش کے لوگ سباہ آدیش کے پاس نہیں پہنچی تھی صرف سوچنا کے آدھار پر چوبیس مارچ کو راہول گاندی کی صدحت چھین نہیں گئی تھی سوچنا کے آدھار پر بینہ ستیابیت پرتی کے ستائیس مارچ کو نوٹیش جاری کر کے بنگلہ بائیس اپریل تا کھالی کرنے کا آدیش دیا گیا تھا اب دیکھنا روچہ کھو گا کہ سکروار کو سکروار کو سپریم کورٹ کا آدیش سکروار سپریم کورٹ کی چوکھٹ اور ہمارے دیش کے لوگ سباہ سچی بلد سنسد بھونی کا پرانگڑ میں یہ کہوں کہ دونوں آپ سے جھڑے ہوئے ہیں تو دیکھنا روچہ کھو گا کہ سپریم کورٹ کا یہاں مہتو پرون آدیش جن میں راہول گاندی کی صدستہ برقرار ہو گئی ہے راہول گاندی کی سجا پر روک لگ گئی ہے یا آدیش ہمارے دیش کے لوگ سباہ عدیخص تک پہنچتا ہے اسی بجلی کی گتی سے یا جب سومبار کو کیونکہ کانونی طور پر میں یہ مانتا ہوں کہ بینا نیمنطرن کے بینا کسی اس کے راہول گاندی کو سومبار کو سنسد میں پربیش کرنا چاہیے دیکھنا روچہ کھو گا کہ لوگ سباہ سپیکر اوم برلا راجندی کا سکار بنانے کا سڑی اندر کے تحت راہول گاندی کو سنسد میں پربیش کرنے سے روکنے کا سڑی اندر کرتے ہیں اسی طریقے سے جیناب جس طریقے سے بینا ستیابیت صورت عدالت کے آدیش کے بغر چوبیس تاریخ کو ستھتا چینی گئی تھی یہ بات میں اس لئے کہنے چاہیے تو یہ دیکھنا روچہ کھو گا لیکن دیش سب دیکھ رہا ہے دیش کا بچہ بودھا جوان انسان سب دیکھ رہا ہے ایک معاملہ ہمارے دیش اور دنیا میں ہیڈن برک کی ریپورٹ نے پول کھول کر کے رکھ دی تھی جس آدمی نے کہی دیا پردھان منطری کے کرچی پر بیٹھے ہوئے کہا نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسایا ہے نہ ہماری سیما میں کسی کا قبضہ ہے لیکن جب پول کھول ہوئی تو پھر کہا کہ میں چینی ایپس پر پرتبن لگاتا ہوں بھارت نے وہ بھی دیکھا یہ بھی کہا گیا جو ریپڈ ریل مارک بن رہا ہے دلی میرٹ کا اس میں ایک ٹائنل کا جو ٹھیکا تھا گیارہ سو کروڑ روپے کا قریب چینی کمپنی کا وہ کچھ سمیے کے لیے رد کر دیا گیا تھا اور جب ہیڈن برک کی ریپورٹ نے پول کھول کی اور پول کھول کیا ہوئی پول کھول ہوئی کہ چینی ناغری چانگ چونگ لیگ ہے اور وہاں ادانی کا یار ہے اور ادانی کو دیش کا بندرگاہ یئرپورٹ ہتیار بنانے کی کمپنی ریلوے لینے اس لیے دی گئی ہے تاکہ دیش کے ساتھ گداری کی جا سکے اور میں دوسرا بھی کہنا چاہتا ہوں میں کانگریس اور بیپکس کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ایک اور کھیل نکیول یہ دیش کے ساتھ گداری ہے کہ جوانوں کی ہاتھ نہیں آیا نکیول یہ گداری ہے کہ ہتیار بنانے کی کمپنیا یئرپورٹ ریلوے لائن اور بندرگاہ بیچے جا رہے ہیں ایک اور لقشان نیپال کی جو سیما ہے سترہ سو کلیمیٹر سے زیادہ لمبی کمجور کرنے کے لیے چین سے سپاری لے کر کے سنگ پریوار اور اس کے پرچارک رہنرندر موڈی نے سینہ کو کمجور کرنے کے لیے اگنی بیر میں تبدیل کیا ہے ہمارے سمجھوتا ہے 1947 کا نیپال کا اور بھارت کا اس سمجھوتے کے تحت ہمارے دیش میں چالیس سجار نیپالی گور کا نیپالی بہت لوگ ہوتے ہیں نیپالی گور کا فوج رہتی ہے اور اب جب سے ہمارے دیش میں اگنی بیر کا سسٹم شروع ہوا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیپال نے یہاں سینک بھٹی کرنے بند کر دیئے یہ گورکھوں کا دو سو سال کی بیرتا کا اتیاس ہے جس کے ڈنکا بولتا ہے دنیا میں اور اب یہ سپاری لے کر دیش کی شینہ کو کمجور کر رہے ہیں اور چین اپنی لبریسن آرمی میں نیپالی گورکھوں کی بھٹی شروع کر رہا ہے تب میں یہ بتانا چاہتا ہوں بیپکس کو سوال کھڑا کرنا چاہیے اور جو شینہ کے عدکاری اور جوان ہیں عام لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ گوارہ گجر رہی ہو لیکن جو جانتے ہیں دیش کی ہپا جت کو لے کر دیش کے جوان دیش کے انسان اور دیش کے بدھی جیبیوں کے ساتھ جوان آرمی کے عدکاری آرمی کے اور سیوہ ڈیوٹ اور تمام راجتک دل کہ سترہ سو کلیمیٹر لمبی جو ہمارے سیما ہے نیپال میں اس کی سرکھچا کی طاقت کتنی لگانی پڑے گی کیونکہ نیپال کی سینہ کے ساتھ چین کھڑا رہے گا تب یہ دیکھنا روچک ہوگا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیپکس کو یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے سنسط کے اندر کہ چین سے سپاری لے کر کے نیپال کو دسمن بنانا اور بھارت کی سینہ کو کمجور کر کے اگنی بیر میں تبدیل کرنا یہ دیش کے ساتھ گتھ داری ہے ترہ آخری سوال راہول گاندی کے سنسط پوچھنے سے گٹھ بندن مضبوط ہوگا کیا لگ رہا ہے کچھ پرک پڑے گا دیکھئے میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں گٹھ بندن میں ایک بڑی بات ہے راہول گاندی نے بار بار کہا درو مت نیڈر ہو کر کہ یہ بات دشلے کہی گئی ہے کہ ابھی ان کے پاس ED بھی ہے IB بھی ہے آئیکر بھی بھاگ بھی ہے CID بھی ہے ان کے پاس تمام اور ہتھ کنڈے ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ جو کہیں ان کے اور ان کے ساتھ پیگہ سس بھی ہے تو جو پیگہ سس سے ڈرنے والا ہوگا ED سے CBI سے آئیکر سے ڈرنے والا ہوگا ہو سکتا اور جو گدھ دار ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی انڈیا گٹھ بندن میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سنگ نیپال پوز کر کے آگے جس کے چیوئے کو ساپ بنایا ہوگا ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو دیش کے لوگتنتر سے سمبیدھان سے دیش کے انسان سے دیش کے سیما سے دیش کے جوان سے دیش کے محلہ سے اور دیش کے بھائیچارے سے پیار ہو وہ انڈیا کو چھوڑ کر کے انڈیا گٹھ بندن میں سامل ہو سکتا ہے موسیقی